دوستو نمشکار میں رمنیگ ویگ آج آپ کے سمکش ہوں دوستو میں اپنی کہانی کچھ شبدوں میں بتانا چاہتا ہوں دوستو میں پیشے سے وکیل تھا جب میں پچیس سال کا تھا تو مجھے کینسر ڈائیگنوز ہوا کینسر ڈائیگنوز ہونے کے بعد یہ سن انیس سو اٹھانوے کی بات ہے یہاں میں نے ٹریٹمنٹ کرایا دلی میں پر ٹریٹمنٹ کے کچھ ہی مہینوں بعد کینسر دوبارہ سے واپس آیا اور جب وہ دوبارہ سے واپس آیا تو بہت اکرامک روپ لے کے آیا میں امریکہ گیا وہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ کرایا ریڈیو تھرپی بھی کرائی پر انتو لگ رہا ہے قسمت میرے ساتھ نہیں تھی دوہجار تین میں یہ تبارہ سے آیا اور اس بار اتنے خراب روپ سے آیا کہ یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ ایک نئی کولر بون ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کولر بون پوری ٹوٹ گئی تھی اتنا برا حال تھا کہ یہاں سے آپ کلم پینسل ڈال کے یہاں سے نکال سکتے تھے تو ایسی بری حالت جب ہو گئی تو یہاں بھارت میں ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے میرے ماتا پتہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی فوٹوگراف نکال کے رکھ لو چوتھے میں کام آئی گی میکسیمم آپ کے بیٹے کی ایک مہینے کی زندگی رہ گئی ہے ایسی پرستیتی میں دوستوں میں اپنے ماتا پتہ کے ساتھ امریکہ ایک ریسرس سینٹر ہے جس کا نام یو ایس سی میڈیکل سینٹر ہے کیلیفورنیا میں پڑھتا ہے یہ میں وہاں ریسرس ٹریٹمنٹ کے لئے گیا اب مطروں میں ہوا کیا کہ ڈاکٹروں میری حالت دیکھ کے وہ حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسا کیس ہی زندگی میں نہیں دیکھا میں ہم یہاں سے ہاتھ ڈال کے یہاں سے نکال سکتے ہیں آپ تو پورے کھوکلے ہو یہاں سے ایک گلاس پس نکلتی ہے سارا دن تو دوستوں وہاں ڈاکٹروں نے بولا کہ دیکھئے ایسا ہے ہم کچھ ریسرچ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو چھے مہینے یا ادھک سے ادھک ایک سال کی زندگی مل سکتی ہے پر کینسر پھر سے واپس آج جرور جائے گا یعنی کی کوئی کیور نہیں ہے ہم صرف آپ کی زندگی کی عبد ہی بڑھا سکتے ہیں پر یاروں آپ کو پتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سارا آدمی کہتا ہے چلو جتنی زندگی مل سکتی ہے اتنی لے لیتے ہیں تو دوستو میں وہاں علاج کے لیے بھرتی ہوا یو ایسی میڈیکل سینٹر میں وہاں میرا دو مہینے تک علاج چلا پر علاج کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کینسر کی کوشکہوں کو مار دیں پرنتو یہ دوبارہ سے چھے آٹھ مہینے میں آج جرور جائیں گی تو ادھک سے ادھک آپ کو ایک سال کی زندگی مل سکتی ہے دوستو مجھے یاد ہے میری ماتا جی بہت پریشان ہو گئی اس سمیں میری عمریں قریباً تیس سال کی تھی انہوں نے کہا بھئی کم سے کم دو چار سال کی زندگی تو دے دیں اتنا امریکہ آیا ہے پیسہ کھرچ ہوا ہے تب بھی آپ میرے بیٹے کو چھے آٹھ مہینے کی زندگی دے رہے ہو ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہم بیسٹ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا میڈیکل سائنس میں اس سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں تو یہ سن کے مجھے یاد ہے میری ماتا جی رونے لگی پر ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے اس نے کہا میکسیمم چھے سے آٹھ مہینے کی زندگی آپ کو ملتی ہے کیونکہ کینسر پھر سے واپس آ جائے گا یہ سن کے ہم لوگ حالکہ کافی مایوس ہوئے پر کچھ آگے راہ دکھ نہیں رہی تھی تو ہم اندوستان واپس آ گئے اب دوستو یہاں آکے میری لائپ بلکل چینج ہو گئی ہوا کیا کہ جب میں وقالت کیا کرتا تھا کیونکہ میں پیشے سے وکیل تھا تو میں نے شوقیا ایک کورس کیا تھا جس کا نام تھا یوگ تتھا پراکرتک چکتسہ میں ڈپلوما یہ ایک سال کا کورس ہوتا تھا اور یہ میں نے یہاں ایک یونیورسٹری ہے دلی میں لال بہادر شاستری سنسکرد بدیا پیٹ وہاں یہ کورس کرایا جاتا تھا تو میں نے وہاں سے شوقیا یہ کورس کیا تھا مجھے یاد ہے میں یونیورسٹری میں فرسٹ بھی آیا تھا انہوں نے میرے کوئی گولڈ میڈل بھی دیا تھا فرسٹ آنے پر پر ابھی تک میں نے یہ گیان کو کبھی اپنے پر اجمایا نہیں تھا کیونکہ وقالت کے کام سے کافی بحث رہتا تھا تو کبھی سمیح نہیں ملتا تھا پر یاروں جب اب ہوا کیا کہ اب جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کے پاس زیادہ زندگی ہی نہیں تو میرے کو لگا کہ اب وقالت کر کے کیا کروں میں تو میں نے کہا کیوں نہ اس گیان کو جو میں نے سیکھا تھا اس کو اپنے میں اجمانے کی کوشش کروں تو مطروں میں نے کیا کیا ایک پندرہ پرانے عام کا ایک اپنے لئے سیٹ بنا لیا جو کینسر کے لئے خاص طور پر ہیں یہ ہم نے اپنے کورس میں سیکھا تھا کہ بھئی ڈائیبیٹیز کے لئے کون سے پرانے عام استما کے لئے کون سے کینسر کے لئے کون سے تو جو خاص طور پر جو کینسر کے لئے پرانے عام ہیں ان کا میں نے ایک سیٹ بنا لیا پندرہ پرانے عام کا اور دوستو میں نے اس کا ابھیاد شروع کر دیا ایک گھنٹہ سویرے ایک گھنٹہ شام ساتھی ساتھ میں نے اپنے بھوجن پہ بھی بہت سترک ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنے کورس میں سیکھا تھا کہ آپ جو بھی بھوجن کھاتے ہیں وہ آپ کے لئے لاپکاری ہے یا ہانی کھارک ہے کوئی بھی ایسا بھوجن دنیا میں نہیں ہے جو اندر جا کر سمانے پروحاف کرے مطروں ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں میں آپ کو اکثر جب میں ورکشاپ لیتا ہوں پرانے آم کی یا بھوجن چکتسہ کی خاص طور پر بھوجن چکتسہ کی ورکشاپ اس میں میں ایک کتھن جرور بولتا ہوں کہ جو بھی آپ کو جیپ جو بھی آپ کی جیپ کو بھائے وہ اندر جا کے آتنک مچائے تو کچھ بھوجن ایسے ہوتے ہیں جو جیپ کو تو دو منٹ کے لئے بہت بھاتے ہیں پر اندر جا کے وہ آتنک مچاتے ہیں تو مطروں میں نے اپنے بھوجن میں کافی پریورتن کر لیا میں نے کہا میں اس پرکار کا بھوجن کھاؤں گا جس میں انٹی آکسیڈنٹ کی ماطرہ بہت زیادہ ہوگی جو بہت سواست وردھک ہوں گے جن میں اچھے پوشٹک تتوہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ پرکرتی سے جڑے ہوئے بھوجن کھاؤں گا جیسے گاؤں میں لوگ کھاتے ہیں فل، سبجی، تاجے سبجیاں، میوے تو میں نے کہا میں یہ شہری بھوجن کو تھوڑا کم کروں یہ پروسسٹ کھانے کو کم کروں اور میں بہت ساتوک اور پرکرتی سے جڑے ہوئے کھانے کھاؤں جن کی انٹی آکسیڈنٹ ماطرہ بہت زیادہ ہو تو مطروں اس طریقے سے ٹائم بیتا چار مہینے بیتے، چھ مہینے بیتے، آٹھ مہینے بیتے اس کے بعد مطروں آٹھ مہینے بعد میں نے دیکھا کہ میرا تو وجن بھی دس کلو بڑھ گیا تھا میرے پتا جی نے کہا بیٹا میرے کو تو تم سوسط لگ رہے ہو حالانکہ ڈاکٹر نے امریکہ میں کہا تھا کہ تمہارے پاس تو چھے آٹھ مہینے کی زندگی ہے پر تمہاری آنکھوں میں تو تیج ہے مجھے تو لگتا ہے تم صحیح ہو تو میں نے کہا ایسا ہے پتا جی چل کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں امریکہ وہ کیا کہتا ہے تو ہم امریکہ ڈاکٹر کے پاس پھر سے گئے اور مطروں ایک بڑی کمال کی بات سنیے ڈاکٹر نے مجھے کہا مسٹر وگ آپ ابھی بھی جندہ ہو ہمیں بڑا عجیب لگا اس کی یہ بات سن کے پر پھر ہمیں لگا کہ چلیے کم سے کم ڈاکٹر مانتا ہے کہ ہم جندہ ہیں تو ڈاکٹر نے میرے سارے ٹیسٹ کیے اور ٹیسٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ کینسر نہیں آیا ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا بھئی میں تو میں نے سنا اندوستان میں لوگ پرانے آم اور بھوجن چکچا اور یونانی اور آئیورویدہ اور طبطن پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو میں نے کہا دیکھئے میں نے کوئی دوا تو نہیں کھائی میں کیول پرانے آم اور بھوجن چکچا کرتا ہوں اور آج بھگوان کی خرپہ نمبر ون اور دوسرا پرانے آم اور بھوجن چکچا کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں ڈاکٹر بھی یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ میں اندر سے پوری طریقے سے سوست ہوں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو بھی چیز کرتے ہیں آپ پہ بہت کام کر رہی ہے اور آپ اس کو کرتے رہیے اور اگر آپ صحیح رہے تو میرے پاس چھ مینے بعد پھر آ جائیے گا کیونکہ ڈاکٹر کو اس نالج کے بارے میں زیادہ گیان نہیں تھا تو میں وہی مطروں وہی پرانے آم وہی بھوجن چکچا کرتا رہا اور چھ مینے بعد پھر گیا اور ڈاکٹر پھر دیکھ کے بہت حیران ہو گیا کہ کینسر تب بھی نہیں آیا تو مطروں جب ایک سال تک کینسر نہیں آیا تو میں نے کہا میں دوسروں کو بھی یہ گیان بانٹنے کی کوشش کرو اپنے بھارتواسیوں کو اس گیان کو بانٹو کہ ان کو بھی فائدہ ملے دوستوں اب اس بات کو چودہ سال ہو گئے ہیں اور آج تک کینسر کبھی نہیں آیا مطروں میں پوری طرح سے سوست ہوں اور آج کل میں یہ دو ورکشاپس ہر مہینے اپنے سنٹر میں دلی میں کراتا ہوں پہلی ورکشاپ کا نام ہے ورکشاپ آن ڈی میریکلز او پرانے آم یعنی کی پرانے آم کے چمتکار پر ورکشاپ اور دوسری ورکشاپ ہے ورکشاپ آن ڈی میریکلز او فوڈ تھرپی یعنی کی بھوجن چکتسہ کے چمتکار پر ورکشاپ تو بھائی اور بہنوں یہ ورکشاپ میں ہر مہینے اپنے سنٹر ای چار سو اٹھاسی گریٹر کلاش پارٹ ٹو میں کراتا ہوں اور یہ ورکشاپ آمومن شنیوار کے دن کرائی جاتی ہے یعنی سیٹرڈے کے دن کرائی جاتی ہے اور ورکشاپ میں خود ہی کراتا ہوں اور نارملی ورکشاپ کا ٹائم ہوتا ہے گیارہ بجے سے دو بجے تک ورکشاپ کی فیس ہوتی ہے کیول آٹھ سو روپے تو بھائنوں اور بھائیوں اگر آپ ان ورکشاپ میں انٹریسٹڈ ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی صحت ملے آپ میرے سنٹروں میں آئیے اور ان ورکشاپ کو کیجئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ بھی پرانے آم اور بھوجن چکتسہ کو اپنی زندگی میں جرور ستھان دیں جب میں اپنے آپ کو سوست کر سکتا ہوں تو آپ بھی اپنے آپ کو سوست کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھئے کہ پرانے آم اپنے میں ایک سمپون وگیان ہے اور اس کے یہ چار ستھم ہوتے ہیں اور یہ بہت آوشک ہے کہ آپ ان چار ستھمبوں کا پالن کریں دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پرانے آم کے گولڈن روز کا پالن کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ پرانے آم کا مود سے دھانت ہے کہ آپ سینہ پتی ہیں اور شواس آپ کا سینک ہے آپ کا سینک آپ کے انسار چلے تب ہی آپ اپنے کوشکاؤں کا پالن تب ہی آپ اپنے کوشکاؤں دوستو یہ نہیں فرق پڑتا کہ آپ کیسے بیٹھ کے پرانے عام کر رہے ہیں چوکری مارتے ہیں یا نہیں مارتے یہ نہیں فرق پڑتا کہ آپ اندر کرتے ہیں یا باہر کرتے ہیں یاد رکھئے پرانے عام کا مول سردھانت ہے کہ آپ اپنی کوشکاؤں کو ہی اکسجنیٹ کر دیں یعنی کہ ان کو اتنی اکسجن دیں کہ ان کے اندر کوئی گمبی روک پنپنا مشکل ہو جائے امریکہ کے بھی جو جان ہپکن انسٹیٹوٹ ہے ایک ون اف دی بیسٹ مانا جاتا ہے میرا کھال ہے دنیا میں اس نے بھی بڑی کلیرلی ڈالا ہوا ہے کہ کینسر سیلز کینوٹ تھرائیو ان اکسجنیٹڈ انوارمنٹ یعنی کہ اندر آپ ایک اکسجنیٹڈ انوارمنٹ پیدا کر دیں تو کینسر سیلز کو وہاں پنپنا مشکل ہو جاتا ہے مطر و پرانے عام جو ہے وہ اپنے میں ایک سمپور وگیان ہے اور اس کا رول ہے کہ آپ اپنی کوشکاؤں کا قائع قلب کریں اس میں دوست ہم مین ہوتے ہیں پہلا ماتراؤں یعنی کی کس ماترہ میں لینا ہے کتنا روکنا ہے کتنا نکالنا ہے اور کتنا نکالنے کے بعد روکنا ہے اور دوسری بات بند بند وہ پریشر لوگ ہیں جو ہم اپنے شریر میں اپلائے کرتے ہیں ان کو لگاتے ہیں کہ کوشکاؤں کس طرح پر دواب بڑھے کہ کوشکاؤں کے اندر جو وشیل پدارت ہیں ان کا نشکاسن ہو جائے یعنی کی ٹاکسن اتیادی شریر سے نکل جائیں اور کوشکاؤں کا کائا کلب ہو جائے تو مطرو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پرانے عام کو صحیح طریقے سے کریں اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بیماری سے سمبندت پرانے عام کریں اب آپ دیکھئے کینسر کے لیے الگ پرانے عام ہے ڈائیبیٹیز کے لیے الگ ہیں استماعہ کے لیے الگ ہیں تو بہت جروری ہے کہ آپ اپنی بیماری سے سمبندت پرانے عام کریں مطروں بھوجن چکتسہ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی بھوجن کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے یا تو لاپکاری ہے یا ہانی کا رکھے اکثر ہم ایسے بھوجن کھاتے ہیں جو اندر جا کے ہانی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں پتا ہی نہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بھوجن کا کھال رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ ایسی ڈائیٹ کھائیں جس کے اندر انٹی اکسیڈنٹ کی ماترہ بہت زیادہ ہو کہ آپ اپنے شریر کی کوشکاؤں کا کائے کلب کر پائیں اپنی روک پتے رودک شمتہ کو بہت بڑھا پائیں مطروں یہ بہت جروری ہے کہ آپ پرکرتی سے جڑے بھوجن کھائیں یہ بہت جروری ہے کہ آپ تاجے فل سبجیاں میوے چتنے پرکرتی سے جڑے ہوئے بھوجن ہیں ان کا سیون زیادہ سے زیادہ کریں دوستوں میں نے یہ پندرہ کتابیں بھی لکھی ہیں یہ بھی آپ کو میرے سنٹروں سے مل سکتی ہیں دوستوں یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب میں بھی میرے ایک ہزار سے زیادہ ویڈیو ہیں آپ وہاں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں میرا یوٹیوب ایڈریس ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش رمنیک ویگ سپیلنگ ہے آر اے ایم این ڈبل ای کے ڈبلو آئی جی میری ویب سائٹ ہے ڈبلو 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 ڈاٹ رمنیک ویگ ڈاٹ کام میرا فیس بک میں بھی ایک پیج ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش رمنیک ویگ تو دوستوں میں دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ورکشاپ کو جرور اس ورکشاپ میں بھاگ لیں کیونکہ میں ہر مہینے یہ دو ورکشاپ کراتا ہوں اپنے سینٹر میں پہلی ورکشاپ کا نام ہے ورکشاپ آن دی میریکلز او پرانے آم یعنی کی پرانے آم کے چمتکار پر ورکشاپ اور دوسری ورکشاپ کا نام ہے ورکشاپ آن دی میریکلز او فوڈ تھرپی یعنی کی بھوجن چکتسا کے چمتکار پر ورکشاپ یہ مطروں جادہ تر یہ ورکشاپ شنیوار کے دن ہوتی ہے اور فیس اس کی آٹھ سو روپے ہیں اگر آپ اس ورکشاپ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میرے ووٹس ایپ نمبر پہ ووٹس ایپ بھیج سکتے ہیں یا مجھے فون بھی کر سکتے ہیں میرے دو ووٹس ایپ نمبر ہیں پہلا ہے 9910178140 اور دوسرا ہے 9810178140 فون نمبر بھی میرے دو ہیں 9910178140 اور 9810178140 تو بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیں کہ پرانے عام اور بھوجن چکتسا اپنے میں ایک سمپون وگیان ہے اور بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں لاب کرتا ہے جیسے کی کینسر، اچھ رکت چاپ، ہردے روگ، استما، ڈائیبیٹیز، لیور ڈیس آرڈر، کڈنی ڈیس آرڈر، موٹاپا، ڈپریشن، ایلزائیمر ڈیزیز، پارکنسن ڈیزیز، تھائیروڈ ڈیس آرڈر، سکن ڈیس آرڈر اور بھی بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں پرانے عام تتھا بوجن چکتسا کا بہت لاب ملتا ہے پر بہنوں اور بھائیوں ایک بات بہت امپورٹنٹ میں بتانا چاہتا ہوں دوبارہ سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پرانے عام کو ٹھیک سے کریں اکثر میں لوگ دیکھتا ہوں کہ لوگ پرانے عام کر رہے ہیں پر وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے یا وہ سابدھانیوں کا پالن نہیں کر رہے یا وہ دشاہ نردیش کا پالن نہیں کر رہے دیکھیں اگر آپ سابدھانیوں کا پالن نہیں کریں گے تو آپ کو فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بہت جروری ہے کہ آپ سیفٹی پرکوشنز کو بھی مائنڈ میں رکھیں پرانے عام پہ میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The Miracles of Pranayam ہندی میں اس کا نام ہے پرانے عام کے چمتکار ایک اور میری کتاب ہے پرانے عام کی پرانے عام to beat stress ہندی میں اس کا نام ہے پرانے عام دوارہ تناف کو مات ایک اور میری کتاب ہے پرانے عام کی جس کا نام ہے پرانے عامہ for teenagers بھوجن چکتسہ میں میری کتاب ہے The Miracles of Food Therapy ایک اور میری کتاب ہے اس میں جس کا نام ہے The Healing Power of Fruits تو اگر آپ ان کتابوں کو بھی خریدنا چاہتے ہیں تو میرے سنٹروں میں آکے خرید سکتے ہیں اور مطروں دھیان رکھئے کہ پرانے عام اور بھوجن چکتسہ کو صحیح سے کریے جب میں اپنے آپ کو سوست کر سکتا تھا جب میں اپنے آپ کو سوست کر پایا ہوں تو آپ بھی اپنے آپ کو سوست کر سکتے ہیں اچھا مطروں دھنیواز اور آپ کا دن شب ہو